نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار کیا دوہزار چوبیس میں ہوگی موڈی بنام راہل کی لڑائی کیا لوگ سبح چناؤ کے لیے وپکش ہو گیا ہے ایک جھٹ کیا ختم ہو گئی ہے تیسرے مورچے کی قواید کیا غیر انڈی اے لگ بھگ سب ہی دلوں نے اب کانگریس کے نیترتو کو سویکار کر لیا ہے اور نہ کیول سویکار کر لیا ہے بلکہ اس سے نیترتو کی امید لگائے بیٹھے ہیں یہ قیاس لگ رہے ہیں تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چندر شیخہ راؤ کی بیٹی اور ویدھائیت کے ایک قویتہ کے ایک بیان کے بعد انہوں نے دیش کے مکہ وپکشی پارٹی کانگریس کو سنجکت وپکش کے نیترتو کا نیوتا دے دیا ہے یقین نہیں آیا نا لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ سچ ہے ہم بھی اسے لے کر حیران ہوئے تھے چونکہ ابھی تک یہی ہوا بہائی جا رہی تھی کی تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چندر شیخہ لاؤ خود غیر کانگریسی غیر بی جے پی گٹ بندن کی سنبھاؤنا تلاش رہے اور اسی خوج کے تحت انہوں نے اپنی پارٹی کا نام تیلنگانہ راشتر سمیتی سے بدل کر بھارت راشتر سمیتی کر لیا لیکن بیٹی کی گرفتاری کی آشنکہ نے دوہزار چوبیس کے پورے کھیل کو بدل دیا ہے آپ کو یاد ہوگا چھبیس فروری کو آٹھ گھنٹے لمبی پوچھتاج کے بعد ڈلی کے اپ مکہ منتری منیش سی سودیا کو سی بی آئی نے ڈلی آبکاری نیتی گھوٹالا ماملے میں گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد سے قیاس لگائے جا رہے تھے کی اب اگلا نمبر کیسی آر کی بیٹی قویتہ کا ہے خود بھاجپا کے ایک نیتا نے اس کا دعویٰ کیا تھا یہ اندازہ صحیح ہوتا نظر آ رہا ہے اس گرفتاری کے دسویں دن ڈلی شراب نیتی کیس میں ایڈی کا سممن قویتہ کے گھر پہنچتا ہے ایڈی نے قویتہ کو گیارہ مارچ کو پوچھتاج کے لیے بلایا ہے حالانکہ ایڈی نے پہلے کے قویتہ کو نو مارچ کو حاضر ہونے کے لیے کہا تھا لیکن کیسی آر کی بیٹی نے ایڈی سے ایک ہفتے کا سمائے مانگا ایڈی نے اس ایک ہفتے کی چاہت پر کیول ایک دن کی محلت تھی اور کہا کہ کوئی بات نہیں آپ نو کو نہیں آ پا رہے ہیں گیارہ مارچ کو آ جائے گیے ایڈی کا ایڈی کا روپ ہے کہ یہ کویتہ ساؤتھ کاٹل کا حصہ ہے جس نے رشوت کے ذریعے ڈلی کی شراب نیتی میں بدلاؤ کر کے پیسہ بنایا کویتہ اور کیسی آر دونوں ہی موڈی سرکار کو لے کر حملہ ور رہے ہیں لیکن اب جو نئی بات ہے وہ یہ کہ کویتہ نے کانگریس کو گھٹ بندن کا نمترن دے دیا ہے بی آریس کی طرف سے کہ کویتہ نے کانگریس کو اہنکار چھوڑ کر کشتریہ پارٹیوں سے گھٹ بندن کرنے کی صلاح دی ہے یہی بات نتیش نے بھی کہی تھی کویتہ نے کہا کہ کانگریس آج ایک بڑی کشتریہ پارٹی کی طرح ہے انہیں دیش کے حط میں پارٹی کو مضبوط کرنے پر وچار کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں کویتہ نے کندر سرکار پر جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا عروب بھی لگایا حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں چناؤ ہوتے ہیں وہاں وہاں موڈی سے پہلے پرورتن نیدشالہ یعنی ایڈی پہنچ جاتا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب یہ کویتہ نے موڈی سرکار پر جانچ ایجنسیوں کے درپیو کا عروب لگایا ہو صرف بی آر ایسی نہیں بلکہ سموچہ وپکشی موڈی سرکار پر جانچ ایجنسیوں کو اپنے اشارے پر نچانے کا عروب لگاتا ہے لیکن یہاں نئی اور خاص بات یہ ہے کہ بی آر ایس نے کانگریس کو گٹ بندھن کا نمترن دیا ہے جائل سی بات ہے یہ نمترن کویتہ کی طرف سے نہیں کسی آر کی طرف سے آیا ہے جبکہ اس بات سے سب واقف ہیں کہ تیلنگانہ میں بی آر ایس کی سرکار ہے اور کانگریس راجی میں موڈی وپکش کی بھومکہ میں ہے یعنی دونوں دلوں میں تیلنگانہ میں آمنے سامنے کی ٹکر ہے باوجود اس کے کویتہ نے کانگریس کو گٹ بندھن کی صلاح دیتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کو شتریہ پارٹیوں سے گٹ بندھن کرنا چاہیے اب یہ کویتہ کے اس بیان نے نئے قیاسوں اور سنبھاؤناؤں کو تو جن دیا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ بی جے پی کے خلاف تیسرے مورچے کی تیاریوں پر اب بریک لگ سکتا ہے ویرام لگ سکتا ہے یعنی سموچے وپکش نے کانگریس کے نترتوں کو سوکار کر لیا ہے ایک طرح سے حالانکہ ٹی ایم سی پرمک اور بنگال کی مکھے منتری ممتہ بھرر جی سواجبادی پارٹی کے ادھرک شکلے شیادو اور بی ایس پی پرمک میا وطی نے ابھی بھی اپنی راجنید کا رخ صاف نہیں کیا ہے لیکن راشتیہ جنتہ دل جنتہ دل یونائٹیڈ جنتہ دل سیکولر ڈی ایم کے این سی پی شیو سینہ سہیت زیادہ تر وپکشی دلوں کا ماننا ہے کہ کانگریس کے بینا بی جے پی کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس ایک طا کے راستے میں سب سے بڑا اڑنگا تھے ٹی ایم سی اور بی آر ایس دونوں لگا تاہ تیسرے مولچے کی قواعد میں لگے ہوئے تھے کئی بار کیسی آر ممتہ اور اکھلیش ایک منچ پر بھی نظر آئے جس کے چلتے قیاس یہ لگتے رہے کہ وپکش میں فوٹ ایک بار پھر بی جے پی کے لیے فائطے بند ثابت ہوگا اور دو ہزار چوبیس میں بی جے پی بازی مار لے جائے گی لیکن اب بی جے پی کی راہ تھوڑی مشکل ہوتی دکھ رہی ہے کیونکہ سموچہ وپکش ایک جھوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے بی آر ایس کا کانگریس کے ساتھ آنے کے لیے لالائیت ہونا دکھا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی، اروند کجریوال، مائیابتی اور اکھلیش یادو اگر کانگریس کے نیٹریتوں کو سویکار نہیں کرتے ہیں تو مانا جائے گا کہ بی جے پی کا ان کا ویروض صرف دکھاوا ہے اور اندر ہی اندر وہ اسے ستہ میں پہنچانے کے مہرے کی طرح کام کر رہے ہیں یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ دیش بھر میں قریب دو سو سے زیادہ سیٹوں پر کانگریس اور بی جے پی کی آمنے سامنے ٹکڑ ہے اور ایسی حیثیت کانگریس کے علاوہ کسی اور پارٹی کی نہیں ہے دوسری طرح بھارت جوڑو یاترہ نے راہل گاندی کی چھوی ایک ججھارو اور نیڈر نیتا کی بنائی ہے سنگ بی جے پی اور نریندر موڈی کو لے کر انہوں نے جس طرح سے مددوں کے آدھار پر سیدھے حملے کیے ہیں اس کا دعوی بی جے پی کے وستار سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی دل کے نیتا نہیں کر سکتے بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے کانگریس یہ سندیج دینے میں کامیاب رہی ہے کہ نریندر موڈی کے ورچسوں کے خلاف لڑنے کی طاقت اور حمد اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں نیتیش کمار تجسوی آدھو سٹالین ادھو ٹھاکرے اور یہاں تک کی شرط پوار جیسے بڑے نیتا بھی کھلے مند سے یہ بات بول چکے ہیں کئی کمیونس پارٹیوں کے نیتا بھی اب ہچک توڑ کر کانگریس کے ساتھ آ چکے ہیں نیتیش کمار، فاروق عبداللہ تجسوی آدھو شرط پوار اور سٹالین تو خود سے پہل کر کے کانگریس سے نترت کرنے کا باقاعدہ انورود کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھاگپا مالے کے گیارویں مہا دیویشن جو پٹنا میں ہوا تھا بیار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے کانگریس کو آگے آنے کا نیوتا دیا تھا اتنا ہی نہیں، نیتیش نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ کانگریس چاہے تو بی جے پی سو سیٹے بھی نہیں جیت پائے گی نیتیش کے اس بیان نے راجنیت میں حلچل پیدا کر دی تھی بی جے پی اس سے بہت پریچان ہو گئی تھی اور ہے اسی کے بعد منیش سی سودیا کی گرفتاری ہوئی اور اب کیسی یار کی بیٹی پر گرفتاری کی لٹکتی تلوار ان پریستیتیوں میں بی آر ایس کا یہ مان لینا کہ ویپکش کو کانگریس کے نیترے تمہیں ہی آگے بڑھنا ہوگا بہت کچھ ساف کر رہا ہے دیکھئے کہ ایک طرف بی جے پی کے پورانے ساجیدار ساتھ چھوڑ چکے ہیں جیسے پنجاب میں اکالی دل ہے مہراشت میں اُدھاو ٹھاکرے ہیں بیہار میں جے ڈی او اور جیتن رام مانجی تو اتر پردیش میں اوم پرکاش راجبر اور سوامی پرساد موریا دوسری طرف ویپکش کا کنبہ بڑا ہوتا جا رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لیے ویپکش کی تیاری روز کچھ آگے بڑھ رہی ہے دوسری طرف بی جے پی انشچے کی ستھیتی میں ہے کرناٹک، راجستان، چھتیس گڑھ اور مدی پردیش ویدھان سبح چناؤ کے نتیجوں پر بی جے پی کا بہت کچھ ٹکا ہوا ہے ان میں سے دو راجیوں میں بی جے پی کی اور دو راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے اگر بی جے پی نے ان میں سے ایک بھی راجی گوا دیا تو سندیش چاہے گا کہ موڈی کا جادو ڈھل رہا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یا کرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹکل 19 انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چہاں کہیں بھی ہمارے ویڈیو کو دیکھیں فیس بک پر دیکھیں یا یوٹیوب پر دیکھیں لائک ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں اپنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے نمسکار